اسلام علیکم میں ہوں عطیق آپ دیکھ رہے ہیں کیس بھی پٹی آج میں لائے ہوں آپ کے لیے کرسپی بھنڈی فرائی کی ریسپی کرسپی بھنڈی فرائی کی ریسپی کو آپ پین میں یا طوے پہ دس منٹ کے اندر تیار کر سکتے ہیں جن لوگوں کو میری طرح لیس دار بھنڈی بلکل پسند نہیں ہوتی تو یہ ان کے لیے سب سے بیس ریسپی ہے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چار سو گرام ہم نے بھنڈی لیے دونے کے بعد ہم نے کچھ طرح سکھا لیا ہے اب ہم نے بھنڈی کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ آپ نے بلکل اسی حساب سے کرنی ہے جتنی باری کٹنگ آپ کریں گے تو بھنڈی اتنے جلدی تیار ہوگی کٹنگ ہم نے کر لیے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح آپ نے باری کٹنگ کرنی ہے اب ہم نے بھنڈی کو سائٹ پر کرنا ہے اور چھے عدد ہری مرچ کو سنٹر سے کٹ لگا کے ہم نے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کٹ لگانا ہے ہری مرچ کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے بھنڈی کو پھلے دبرتن میں ڈال کے مسالہ لگانا ہے بھنڈی کو مسالہ لگانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ڈیٹھ چمارچ سوکہ دنیا فیسہ ہوا شامع کرنا ہے بازار والا فیسہ ہوا سوکہ دنیا آپ نے ارگز شامع نہیں کرنا ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک شامع کریں گے نمک شامع کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی ہلتی شامع کرنی ہے اور تھوڑی سی ہم اس میں کالی میرچ شامع کریں گے کالی میرچ شامع کرنے کے بعد ہم نے بھنڈی کو مکس کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ بھنڈی کے ساتھ اچھی طرح لگ جائے اور اب ہم نے کٹی ہوئی ہری میرچ کو تھوڑا سا نمک لگا کے سائٹ پر رکھ دینا ہے پین میں ہم نے ادھا کپ گھی شامع کرنا ہے کرسپی بھنڈی فرائی کی یہ ریسپی آپ طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں گھی ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم نے ہری میرچ کو اس میں فرائی کرنا ہے ہری میرچ کو جب ہم پہلے گھی میں فرائی کریں گے تو ہری میرچ کا سارا ٹیسٹ ٹی کے اندر سکمل ہو جائے گا ہری میرچ فرائی ہو چکی ہے اب ہم نے ہری میرچ کو نکال لینا ہے تھوڑا سا ہمیں اس میں گھی اور شامل کروں گا گھی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا زیرہ شامل کرنا ہے تاکہ زیرے کی ساری خوشبو بھنڈی کے اندر شامل ہو جائے زیرے کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا جس چمل سے علاقے آپ نے اس میں بھنڈی شامل کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے بھنڈی کو تھوڑا سا چمل سے علاقے چھوڑ دینا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ بلکل نہیں کرنا ایک سے دو منٹ اسی طرح پکانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں چمل چلانا ہے شروع میں بھنڈی کے اندر لیس ہوتی ہے بس اس لیس کو ہم نے ختم کرنا ہے پین کے اوپر آپ نے ڈکن بلکل ہی رکھنا نہیں تو بھنڈی کا کلر کالا ہو جائے گا نمک تھوڑا کم ہے میں تھوڑا سا نمک اس میں اور شامل کروں گا یہ ٹوٹل دس منٹ کی ریسپی ہے اور بہت ہی بہترین ہے اس میں آپ نے لال میچ اور گرم مسالہ بلکل شامل نہیں کرنا جو لوگ بھنڈی بلکل پسند نہیں کرتے ان کو آپ نے کرسپی بھنڈی فرائی کی یہ ریسپی ایک بار ضرور ٹرائی کروانے ہیں کرسپی بھنڈی فرائی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے میں تھوڑی زیادہ کرسپی پسند کرتا ہوں اس لیے میں اس کو ایک میٹھ اور پکاؤں گا بھنڈی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم نے فرائی کی ہوئی ہری میج اس میں شامل کرنی ہے ہری میج شامل کرنے کے بعد ہم نے چھولے کو بند کر دینا ہے اور پین کو چھولے سے اتار لینا ہے یہ لیں جی کرسپی بھنڈی فرائی ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھنے میں کتنی بہترین لگ رہی ہے اور کھانے میں تو کیا ہی بات ہے کرسپی بھنڈی فرائی کی یہ بہت ہی بہترین ریسپی ہے جو دس منٹ کے اندر تیار ہو جاتی ہے چھولے کی ایک سائٹ پہ آپ روٹی بنائیں اور دوسری سائٹ پہ آپ یہ والی بھنڈی بنائیں اور دس منٹ کے اندر آپ اس کو کھائیں اور مجھے کومنٹ باک میں ضرور بتائیں ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کی ریسپی ضرور پساندہ ہی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو اسے آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور فیس بک پہ میرے چینل کو آپ نے فولو کرنا ہے خوش رہیں اپنا بہت سا خیار رکھیں نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ